جنازہ پڑھا گیا تو بڑی عام بات کی تھی مشتاق صاحب نے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس دن کی تھی جب دو شہدہ کا یام پر جنازہ پڑھا گیا تو بڑی عام بات کی تھی مشتاق صاحب نے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اسرائیل کے خلاف نعرے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی اگر واقعی یہ فلسطین کے ساتھ ہیں اگر واقعی یہ اسرائیل کے خلاف ہیں اگر واقعی یہ ظلم اور جبر کے خلاف ہیں تو مشتاق صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اگر یہاں پر وزیراعظم چل کے آ جاتے یہاں پر کابینہ چل کے آ جاتی یہ جو اس وقت جن کے ہاتھ میں سارے نظامیں وہ چل کے آ جاتے اور آ کر یہاں مشتاق صاحب کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کہتے کہ مشتاق صاحب آپ اس قوز میں اکیلے نہیں ہیں یہ قوز ہمارا بھی ہے ہم سب کا قوز ہے تو پورے پاکستان کو پوری دنیا کا میسیج چلا جاتا لیکن آپ میسیج کیا دے رہے ہیں آپ میسیج یہ دے رہے ہیں کہ جو جو فلسطین کے ساتھ ازارج جہدی کے لیے آنا چاہے گا اس کا ہم راستہ روکیں گے ہم چاروں طرف سے محاصرہ کریں گے اس کیمپ کا ہم لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے ہم تریٹ کریں گے ہم اس کیمپ کی کوری نہیں ہونے دیں گے تو بتائیں پھر کیا سمجھا چاہے مطلب آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف بات سے یہ اصل سوال ہے فلسطین کے حق میں بات کرنے سے آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کے وزراء ذرا ذرا سی بات پہ جہاں پہ آپ کی کرپشن لوٹ مار مفاد کی بات آتی ہے جہاں آپ کے اپنے خاندان کی بات آتی ہے آپ کے وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے عدلیہ پہ حملے کرتے ہیں جس کی آئی اجازت نہیں دیتا آپ کے وزراء آکے ججز کو تھرٹ کرتے ہیں چھے ججز پہ حملے کرتے ہیں آتو نینہ سب حملے کرتے ہیں لیکن یہ گرج برس یہ دھمکیاں یہ جو لب و لہجہ جو آپ کا اپنے ملک کی عدلیہ کے خلاف ہے آزاز ججز کے خلاف ہے اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف ہے یہ گرج برس یہ دھمکیاں آپ کی اسرائیل کے معاملے میں کیوں نہیں آتی آپ کو تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں آکے اسرائیل کے خلاف بات کر دیں چلیں اسرائیل کے خلاف نہ بولیں آکے فلسطین کے حق میں بات کر دیں آپ کو تو یہ اجازت نہیں ہے کیا جب سے یہ سیشن چل رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اب آپ نے بھولا لیے جلاس دونوں اور ایوانوں کا صرف اس لیے کہ آپ عدلیہ پہ حملے کریں کیوں نہیں آپ بات کرتے فلسطین کے حق میں آپ کیوں نہیں اس لیل کے خلاف بات کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مشتاق صاحب نے کہا یقین کریں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں میرے خیلے ہم سب کی ذمہ داری ہے جس جس کو یہ پیغام پہنچ رہے ہیں خاص طور پر میں ایڈریس کروں گا دعوت دوں گا ریکویسٹ کروں گا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے پوری دنیا میں سٹوڈنٹس ہرکوں کے اوپر ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے میری اصطدا ہے اپیل ہے ہمیشہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ حرابل دستر رہے ہیں ہر مہم کا میری اصطدا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے ہے میں شہریوں کو نہیں کیا رہانا چاہیے ان کو لیکن بدقسمتی ہماری ہم اس طرح سے نہیں آتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ دو ڈھائی تین سو لوگ بیٹھیں تو ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے انہی کا کام ہے ان کا کام نہیں ہے ہم سب کا کام ہے اگر کل یہاں پہ دس پندرہ ہزار لوگ ہوئے نماز جمعہ پہ تو یہ اتنا بڑا میسج آئے گا پوری دنیا میں اور ہمارے مرانوں پہ دبا ہوگا کہ یہ بات کریں فلسطین کے حق میں اپنی ازمداری ادا کیجئے بات دیں نہ کیجئے صرف سوشل میڈیا پہ بات نہ کیجئے کل ہم آپ کے دزار کریں گے سب آئیے جمعہ یہی پڑھئیے اور بتائیے کہ مشتاق صاحب جس قوز کو لے کے نکلے ہیں ہم سب اس قوز میں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ قوز صرف مشتاق صاحب کا قوز نہیں ہے یہ قوز صرف جماعت اسلامی کا قوز نہیں ہے یہ قوز کسی ایک جماعت کا قوز نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا قوز ہے یہ ہر انسان کا قوز ہے کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے بہت شکریہ